اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیکش ازدودین اویسی کا آج سے تین دیوسی یوپی دورہ شروع ہو رہا ہے اویسی کے دورے کی شروع بات آئیوتیا سے ہوگی اور رودالی میں ایک جن سبحہ کو سمبودت کریں گے اویسی کے آئیوتیا دورے سے پہلے ہی کافی ویواد ہو رہا ہے اویسی کے دورے کو لے کر لگے پوسٹر میں فیضاباد لکھے جانے پر ویواد ہو رہا ہے سیاسی دلوں کے ساتھ ساتھ سادوسد بھی اس کا ویرود کر رہی ہیں اویسی کی فیضاباد دورے پر ایس پی سانسد ایس پی حسن کا بیان آیا ہے مرادہ باد میں انہوں نے کہا ہے کہ اویسی ہو یا بیچپی دونوں ہی دھرووی کرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں باوری مجید پر کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے آپسی بھائیچارے کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے ایس پی سانسا دے کہا کہ اویسی کے دورے سے پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا دھرووی کرر کرنے سے اب کوئی فائدہ ہے نہیں لوگ سب سمجھ گئے ہیں لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو چکا ہے سب کو مال ہوئے آگے بڑھنے کی بات کریں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں تو ہی ہمارا اور سب کا ہماری آگے آنے والی نسلوں کا مستقبل بہتر ہوگا ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں سماجبادی پارٹی کی سرکار آ رہی ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے بات کریں گے مہیلہ موچو کی کار سمیتیم بجپی کی پردیش ادھیکش سوطن دیو سنگھ کا بیان آیا ہے پردیش ادھیکش نے مسلمانوں کو نصیحت دی ہے کہ اگر آپ اللہ ہو اکبر بولو لیکن آپ کو بھارت ماتا کی جائے بھی بولنا پڑے گا بندے ماترم بھی بولنا پڑے گا بندے ماترم بھی بولو لیکن بھارت ماتا کی جائے کا نارا لگانا پڑے گا تم مسلمان ہو تو اپنے دھرم کی بات کرو میں ہندو ہوں تو اپنے دھرم کی بات کروں گا لیکن دونوں مل کر اس پردیش کا بکاس کروں گا کسانوں کی مددے کو لے کر آگرہ پہنچے سماجبادی پارٹی کے اکلیش شیعہ دو حملہور نظر آئے بی جی پی پر آروپ لگاتے ہوئے اکلیش نے کہا کہ سرکار کسانوں کا اپمان کر رہی ہے ساتھی اکلے ویدان سبہ چناؤں کو لے کر چاچا شپال کی پارٹی سے کٹ بندھن پر بھی انہوں نے جواب دیا اس میں جنتہ بدلاب چاہتی ہے جنتہ پریورتن کرے گی اور پریورتن احتیحان سے ہوگا چھوٹے دلوں سے ہوگا سر شپال چاچا سے کریں گا ان کے لیے جسون نگر سیٹھ چھوڑ دی ہے اور ان کا پورا سمان کیا جائے گا ان کے ساتھیوں کا سمان ہوگا پھرشن سبتہ مافیا مقتار انساری کے بڑے بھائی اور بھتیجے ایس پی میں شامل ہو گئے اس مددے پر پی ایس پی ال پرمکو کو کوئی برائی نظر نہیں آتی سنوار کو اٹاواز دلہ کو آپریٹیو بانک کی باتک میں شرکت کرنے پہنچے شپال ویادو نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں نے اسی سمیں سب کو شامل کرنے کے پہل کی تھی اگر تب ان سب کو شامل کر لیا گیا ہوتا تو آج پردیش میں دوسری استطیق ہوتی ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ اور بڑا سنگٹھن بنایا میں نے تو سمیں بہت بڑا کام کر دیا تھا میں نے تو سب کو جوڑا تھا بہت لوگوں کو جوڑ دیا تھا اگر سب ہی وہی لوگ جوڑے ہوئے ہوتے تو آج یہ دوسری استطیق رہی ہوتی تو کوئی نئی بار نہیں ہے میں نے تو سمیں یہ سب لوگوں کو جوڑ دیا تھا بڑے بڑے لوگوں کو جوڑ دیا تھا لیکن کنہیں پرستطیوں بس وہ سمدوتہ نہیں ہو پایا تھا لیکن کوئی نیا کام نہیں ہے ہم تو کہیں گے کہ ایسے طریقے سے اگر پہلے سے جوڑے ہوتے تو پھر آج دیش کی دوسری استطیق ہوتی